جی ہاں دوستو آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آئی سی سی وومن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سیمی فائنل ٹو اشپیسل جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے ہیں ساؤت افریقہ نے انگلینڈ کو روند کر پہلی بار میں قبضہ کیا فائنل میں جی ہاں دوستو فائنل میں ساؤت افریقہ کا مقابلہ ہوگا پانچ بار کی ورلڈ چیمپین آسٹیلیا سے دوستو آپ کو بتاتے ہیں اپنے ہی گھر میں پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور ٹونیمنٹ کے پہلے ہی میچ میں شرمناک ہار جھیلنے والی ساؤت افریقہ کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ وہ ساؤت افریقہ فائنل تک پہنچ جائے گی کمال ہو گیا جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے ہیں ساؤت افریقہ میں چل رہے ہیں مہیلہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کے سیمی فائنل میں میزبان ساؤت افریقہ نے انگلینڈ کو رومانچک مقابلے میں چھے رنوں سے ہرا دیا اور اسی طرح پہلی بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنائی ہے زبرزر سے گیند بازی اور فیلڈنگ کے دم پر ساؤت افریقہ نے انگلینڈ سے جیٹ کو چھنٹے ہوئے اتحاظ ہی رچ دیا ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں انگلینڈ نے جس انداز میں اپنی پہلی پاری کو شروعات کی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ انگلینڈ پندرہ سولہ آور میں ہی میچ کو ختم کر دے گی دوستو آپ کو بتاتے ہیں سوفیا ڈنکلی اور ڈینی وائٹ کی اپننگ جوڑی نے صرف پانچ آور میں تیرے پن رنڈ کٹ دیا تھے ڈنکلی خاص طور پر زیادہ گھاتک نظر آ رہی تھی اور تابر طور باؤنڈری جڑ رہی تھی دوستو آپ کو بتاتے ہیں ایک آور میں بدلتے حالات پھر پیسر شبنیم اسماعیر اور فیلڈر تنظیم بشت کی جگل بندی ایک آور میں ہی رنوں کی رفتار پر بھلیک لگا دیا چھٹے آور میں شبنیم نے پہلے ڈنکلی اور پھر ایلیس کیپسی کو وکٹ چٹکائے اور دونوں کے کیچ بٹس نے لیے تھے جہاں دوستو آپ کو بتاتے ہیں جس میں کیپسی کا کیچ تو اس ٹورنمنٹ کا سب سے بہترین کیچ ہے جہاں دوستو آپ کو بتاتے ہیں بٹس نے بلے بازی اور گیند بازی کے علاوہ فیلڈگ میں بھی کمال دکھایا اور پھر لپ کے انہوں نے دو کیچ جس میں ایک ڈینی وائٹ کا اور دوسرا کیچ نیٹ سیور بیرنٹ کا تھا دوستو آپ کو بتاتے ہیں دو آور میں چار وکٹ لیے گئے کپتان ہیتر نائٹ اور کپتان نیٹ سیور بیرنٹ کی داروں مدار پر میچ تھا دونوں کے بیچ سیتالیس رونڈ کی ساجدادی ہوئی تھی اور وہ میچ ساؤتھ افریقہ سے چھینٹی دکھ رہی تھی پھر دو آور میں میچ کا رکھ ہی ساؤتھ افریقہ کی اور جھک گیا ستروں آور میں میڈن دی کلرک نے نیٹ سیور بیرنٹ کو اباؤنڈری پر بریشت کے ہاتھوں کینچ کروایا اور دوستو پھر اگلے ہی آور میں پیسر اباؤنگا خاکا نے تین وکٹ چٹکار کر انگلینڈ کی کمر توڑ دی خاکا نے ایمی جونس سیفی ایکس کلیٹون اور کیتھلین سیور بیرنٹ کو ڈھیر کیا تھا جہاں دوستو آپ کو داتے ہیں آخری آور میں انگلینڈ کو تیرہ رنگ چاہیے تھے لیکن کپتان ہیتر نائٹ کی کوشش بھی کوئی رنگ نہیں لائی آور کی تیسری گیند پر شبنیم اسماعیل نے ان کو وکٹ لے کر انگلینڈ کی امیدوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا اور وہ ایک سو اٹھاون رن ہی بنا سکی تھی بس ہوا نکل گئی دوستو میں آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ ایسے اس میں ایموشنل سین آئے تھے جیسا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کل کھیلے گئے میچ میں بھی ایموشنل سین آئے تھے وہاں پر جب بھارت نے ساؤ بھارت کو آسٹریلیا نے ہرا دیا تھا تو کپتان ہرمن پریٹ بھی ایموشنل ہوٹی تو آنسو نکل آئے تھے وہیں دوستو آج کے میچ میں بھی کچھ ایسے ایموشنل سین نظر آئے ہیں کہیں خوشی کے آنسو نکلے تو کہیں غم کے آنسو نکلے تھے دوستو ساؤت افریقہ کی کھلاڑی خوشی کے مارے رو رہی تھی اور انگلینڈ کی کھلاڑی غم کے مارے رو رہی تھی جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہاں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ اور آسٹریلیا کے پیچھ کھیلے جانے والا فائنل مقابلہ کونسی ٹیم جیت پائے گی اور کونسی ٹیم اچھا پردشن کر پائے گی اپنی پیاری سرہ ہمیں کمنٹ باکسوں میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو دوہزار تیس کے ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ کونسی ٹیم اٹھا پائے گی یہ بھی اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دوستو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو ملتے ہیں کل پھر کسی انٹرسٹک ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے ہند